پیارے دوستو حکمت میں سونف کو عادی طب کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ سونف کا استعمال کرنے سے انسانی جسم کی پچاس فیصد بیماریوں اور صحت کے مسائل کا حاتمہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں نوے فیصد لوگ جو سونف کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن انہیں سونف سے اتنے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سونف کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو سونف کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس مسئلے کے لیے سونف کا استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سونف ایک سستی اور آسانی سے دستیاب ہو جانے والی جڑی بوٹی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں وستانی اور جنگلی ان میں سے ایک کو ہم حد اگاتے ہیں اور دوسری حد بہت پیدا ہو جاتی ہے خانوں میں سونف کا استعمال خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سونف کا استعمال اگر باسی خانوں میں کیا جائے تو کھانے حراب اور مزرے صحت نہیں ہو پاتے یہ پانے کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے یاد رہے کہ سونف میں پروٹین ویٹمن آئرن مگنیشیم فائبر اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مفید اجزاء پائے جاتے ہیں جو سونف کو مزید فائدہ مند بناتے ہیں دوستو سونف کو ہزاروں سالوں سے ہی حازمی کے مثال کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے ہمارے میدے اور جسم کی سوزش کم ہو جاتی ہے سونف سے نظام انحضام بہتر ہو جاتا ہے کچھ ریسرچز میں دیکھا گیا ہے کہ سونف کے بیجو میں موجود دینی تھول صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے سونف کے استعمال سے بلیڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے کیونکہ سونف میں پٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا منرل ہے جو بلیڈ پریشر کو متوازن اکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلیڈ پریشر بڑھنے کی ایک بڑی وجہ جسم میں پٹاشیم کی کمی ہوتی ہے اس کمیش سے ہون میں منرلز کا توازن برقرار نہیں رہتا اور بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ سونف میں نائٹریٹ ہوتے ہیں جو ہون کی نالیوں کو کھوتے ہیں جس سے دل کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور بلیڈ پریشر کم رہتا ہے سونف میں فائبر بھی وجود ہوتا ہے فائبر کے بارے میں ایک تحقیق سامنے آئی ہے جس کے مطابق روزانہ 7 گرام فائبر استعمال کرنے سے دل کی بماریاں ہونے کے حطرات 9 فیصد تک کم ہو جاتے ہیں سونف میں موجود کمپاؤنڈ ہماری ہڈیوں کی بناوٹ اور انہیں مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس میں کلشیم کی بڑی امکتار موجود ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو صحت بن بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے سونف میں موجود آئرن اور زنک جسم ایکیلوجین کو بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے نہای ضروری ہوتا ہے اس میں میاگنیز بھائی جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کی نشرمہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو سونف کے اندر کافی زیادہ مقدار میں انٹی اکسیڈنٹ پا جاتے ہیں جس سے ہماری صحت بہتر ہو جاتی ہے اور ہم کم بیمار ہوتے ہیں اسے اصابی کمزوری، دل کی بیماریاں، کینسل اور ٹائپ ٹو زیابیتس کے حضرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے لیوہ سونف کے اندر تقریباً 28 ایسے کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے حلاف لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں سونف کے اسمال سے یہ ہون کی کمی انیمیا کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ہمارے جسم میں آئرین کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ سونف میں آئرین اور ویٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب ہم زیادہ آئرین والی ہورا کھاتے ہیں تو یہی ویٹامن سی آئرین کو ہون میں جذب ہونے کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے سونف میں ویٹامن بی سیکس اور فولیٹ بھی ہوتا ہے جس کی کمی سے جسم میں ہومو سسٹینڈ ہون کی رگوں میں زیادہ ہو کر ہون کی رگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور سونف کے اسمال سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے اس سے دل کی بماریوں کے احتراط بھی کم ہو جاتے ہیں دوستو سونف میں فائبر آئرین میگنیشیم میگنیز زیادہ اور کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اس سے بھوک کم لگتی ہے اور کم کھانے کی وجہ سے وزن میں کمی آ جاتی ہے سونف میں ایک کمپاؤنڈ اینیتھول ہوتا ہے جس میں وہ کو کم کرنے کی حاصیت پائی جاتی ہے سونف استعمال کرنے کے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جس سے نیند بہتر ہو جاتی ہے سونف کے اندر ایسے بہت سے کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جس سے نیند کے مسائل کم ہو جاتے ہیں اس میں اینیتھول بھی ہوتا ہے جو ہمارے میسلز کو ریلکس کر دیتا ہے اور یہ ہماری سٹریس اور انگزائیٹی کو بھی کم کرتا ہے جس سے نیند بہتر ہو جاتی ہے سونف جلد کو چمکدار اور بہتر بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹامن سی موجود ہوتا ہے جو کلوجین کے بنانے کے لیے نہائی ضروری ہوتا ہے اس سے جلد میں بہتری آتی ہے یہ جلد کے لیے انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور جلد کو دوب اور گرد سے ہونے والے نقصانات سے بجھاتا ہے اس کے علاوہ سونف میں موجود بھی محتلی ویٹامنز جلد کے ہلیوں کے کام کرنے کو بہتر بناتے ہیں جس سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور داگ دبے کم ہو جاتے ہیں سونف شگر کا شکار لوگوں کو اس سے لیڑنے میں مدد کرتی ہے ویٹامن سی اور پوٹاشیم کے باعث یہ بلیڈ پچھر لیول کو کم کرتی ہے انسولین کی سرگرمی میں مضافہ کرتی ہے اس سے بلیڈ شگر متوازن رہتی ہے دوستو یہ تو تھے سونف کے حیرت انگیز وائد اب ہم بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی ویسو تیس سے سب سے زیادہ کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے پانی گرم کر کے اس میں شامل کر کے چائے کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد ایک چھوٹکی استعمال کرنے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے یہ کھانا حضم کرنے کی رفتار کو زیادہ کرتی ہے اور اگر بات کی جائے سونف کی استعمال کی مقدار کی تو اگر آپ اسی اتدار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر یہ محفوظ ہے لیکن اگر آپ اسے بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے جیسا کہ میدے میں دلو الٹیاں ہونا وغیرہ اس کے زیادہ استعمال سے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ زیادہ تر تب نقصان دیتی ہے جب اسے تیل کی صورت میں زیادہ استعمال کیا جائے لیکن عام طور پر ایک چھوٹا چائے کا چمرچی استعمال کرنے سے کوئی حاصل نقصان نہیں ہوتا لیکن دوستو اگر آپ اسے کسی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشروع کر لیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی کاوش اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیٹھیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ